اب میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں تین اہم ترین خطاب آپ حضرات کو سماد فرمانا ہے دو ہمارے شہر کے مائناز خطیب اور مقررین ہیں اور ایک باہر سے مہمان مقررین تشریف لائے ہوئے ہیں شہر کے مقررین میں شہر کی قدیم دینی درسگاہ مدرسہ جاملوں پٹکپور کے استاد حدیث اور مفتی حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہوں اور جام مسجد لال بنگلہ کے امام خطیب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہوں ہیں جیسا کہ آپ ان کا نام بینر پر بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر سے جو ہمارے مہمان مقررین تشریف لائے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی محمد حسجد قاسمی ندوی صاحب مدرسہ امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث ہیں اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تقریر و تحریر دونوں میں ایک سا مہارت وہ ایک باکمال خطیب بھی ہیں اور ایک انتہائی نکتہ رس محقق مصنف بھی ہیں ان کا بھی انتہائی انتی خطابہ بزراء سماعت فرمائیں گے اب میں انتہائی عدب کے ساتھ آج کے اس اجلاس کے پہلے خطیب و مقررین مدرسہ جامع علوم پڑکاپور کے استاد حدیث اور مفتی شہر کے محقر عالم دین حضرت مولانا مفتی عفد الرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہوں سے بسط خلوص و محبت درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں مفتی عفد الرشید صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ جامع علوم پڑکاپور کانپور اور مفتی بھی جامع علوم پڑکاپور میں فتاوہ کے لکھنے کا کام بھی حضرت ہی کرتے ہیں مائک شاہر کو رو بھائی و سلام علی عبادی الذین اصطفاء اما بعد فعود اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم صدق الله العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا من احبہم خبی احبہم و من ابغدہم فبغضی ابغدہم رات کے سوہ دس بچ چکے ہیں اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ آدھا گھنٹے کا وقت ہے اس وقت میں انشاءاللہ جو موضوع ہے سیرت النبی اور عظمت صحابہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی دیر دونوں موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی میں اگر میک میں ایکوں وغیرہ ہو تو ختم کر دیجئے گا میں نے پہلے آیت پڑھی ہے بعد میں حدیث پڑھی ہے آیت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف کو بیان فرمایا اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منصف کو بیان فرمایا لیکن بیان کے اعتبار سے ترتیب الٹی ہوگی یعنی پہلے میں تذکرہ صحابہ اکرام کے تعلق سے تھوڑا سا کروں گا اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے اور اس کے بعد نتیجہ ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اصل میں دین اسلام جو مکمل ہوا ہے وہ تین چیزوں سے مل کر دین اسلام مکمل ہوا ہے قرآن حدیث اور صحابہ اکرام اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بیج سے نکال دیتے ہیں تو وہ در حقیقت مسلمان صحیح معنی میں نہیں اور اس سنسلے میں بڑے اعتراضات بھی ہوگئے صحابہ اکرام کو نکالنے کے بعد اس وقت امت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی عظمت کیا بلکہ ان پر بھروسے کو ختم کر رہے ہیں اعتماد کو ختم کر رہے ہیں حالانکہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ اکرام کی واسطے سے پہنچا ہے حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ صحابہ اکرام کے واسطے سے ہی پہنچی ہے اگر بیج سے اس چین کو ختم کر دیا جائے اس سلسلے کو اس رشتے کو کاٹ دیا جائے تو پھر نہ قرآن بچتا ہے اور نہ حدیث بچتا ہے قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا حدیث کو صحابہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے میں آپ کو ایک مثال ممیسار کے طور پر قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے کھانے کو جائز قرار دے دیا جو وہ کھاتے ہیں وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے علمی اعتبار سے ایک شبائے ہوتا ہے کہ یہود تو شراب پیتے ہیں نصارہ تو خنزیر کھاتے ہیں سور کھالیتے ہیں کہ تمہارا کھانا ان کے لیے صحیح ہے ان کا کھانا تمہارے لیے صحیح ہے تشکال یہ ہوتا ہے کہ نصارہ ایسای سور کھاتے ہیں تو کیا قرآن کی روز سے نعوذ باللہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو جائے گا معلوم یہ ہوا کہ ہم قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے اب جب اس کے سمجھنے کے لیے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر حدیث نے جو بیان کیا ہے وہ ان کے ذریعہ کے بارے میں بیان کیا کہ اگر کوئی اہلی کتاب ہے وہ اپنے مذہب پر یقین رکھتا ہے کوئی حیسائی ہے اللہ کے نام پر وہ کوئی جانور زبا کر دے بکری زبا کر دے تو اس کا ذریعہ تمہارے لیے جائے دیکھیں جب تک آپ حدیث کو نہیں لائیں گے قرآن کے مفہم کو نہیں سمجھ سکتے بہت مختصر میں میں آپ اس کی درجنوں کے سیکڑوں مثالیں اسی طریقے سے حدیث کو بغیر صحابہ اکرام کی نہیں سمجھا جا سکتا ایک شخص آیا حضور سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے سب سے اچھا عمل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرنے ایک شخص آتا ہے فرمایا سب سے اچھا عمل کیا ہے میرے آپ فرماتے ہیں کہ نماز بھو دوسرا آتا ہے سب سے اچھا عمل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خیرات پرو سوال اس کا ہے کہ سوال ایک ہے جواب الگ حالانکہ ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ سب سے اچھی چیز تو ایک ہی ہو سکتی ہے سپر لیٹیو ڈگری جس کو ان کہتے ہیں سب سے اچھا تو وہ ایک ہی ہونا چاہیے لیکن ایسا کیا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے وہ پوچھتا ہے سب سے اچھا کیا ہے تو حضور کوئی اور جواب دیتے ہیں دوسرا آتا ہے تو کوئی اور جواب دیتے ہیں تیسرا آتا ہے تو کوئی اور جواب دیتے ہیں اس کی کیا بجیہ یہاں پر ہمیں صحابہ اکرام کی ضرورت پڑے گی وہ یہ بتائیں گے کہ جو شخص آیا تھا پہلے پوچھنے کی جس کو حضور علیہ السلام نے نماز کے تلقین کی وہ نماز کے اندر تھوڑا کچھا تھا وہ شخص جو آیا جس کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے اطاعت کرو اس کے اندر وہ پہلو کمزور تھا تیسرا جو آیا اس نے کہا کوئی چیز پوچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیشہ یہ کام کیا کرو اس کے اندر اس کام کے نہ کرنے کے ذجزبہ نہیں تھا معلوم یہ ہوا کہ جس فرد کے اندر جس چیز کی کمی تھی حضور علیہ السلام نے موقع اور ماحول کے اطبال اس کو وہی جواب جواب دیا اب اگر یہ حدیث ہم لکھی ہوئی دیکھیں ایو لعما لی افضل سب سے اچھا عمل کون ہے اور اس کے انصر اس کا جواب الگ الگ دیکھیں گے تو ہمیشہ کار ہوگا کہ حدیث میں یہ چیز سمجھ میں نہیں جاتی لیکن صحابہ اکرام کو ہم ملائیں گے منظر میں ابی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ارشاد فرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی ہم صحابہ اکرام کے بغیر نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اس پورے پس منظر کے ناقل پورے پس منظر کو بیان کرنے بارے صحابہ اکرام پھر صحابہ اکرام کی بھی آپس میں ترتیب ابی محرم کا مہینہ گزرا اور ایسا ایک تاثر پیش کیے گئے جیسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف اسلام کے اندر ایکی قربانی ہوئی یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ صحابہ اکرام کی دوسری قربانیاں پس پشت چلی جائیں اور امت مسلمہ ان کو ذہن سے نکال دے بھول جائے حالانکہ اسلام کی پوری تاریخ روز اول سے قربانیوں کے ساتھ بھری پڑی اب ہم آپ کے ایک ترتیب دیتے ہیں کہ اس ترتیب کے اعتبار سے ہمیں یقین رکھنا چاہئے یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عطیدہ ہے کہ صحابہ اکرام میں ترتیب بھی ملحوظ رکھنا چاہئے ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے این فرق مراتب نکونی زندیقی اگر تم فرق مراتب نہیں کرو گے تو یہ زندیقیت ہے یہ تمہیں گمراہی و کفر کی طرف لے جائے گا باپ ہے بیٹا ہے باپ کو باپ کا مقام دیا جائے گا بیٹے کو بیٹے کا مقام دیا جائے گا کوئی شخص اپنے باپ اور بیٹے کو برابر سمان برابر احترام نہیں دیتا دونوں کے درجے علاقے لگے اگر بیٹے کے لئے باپ جیسے احترام کیا جائے اور باپ کے ساتھ بیٹے جیسے الفاظ استعمال کیا جائے تو اسے بتتمیز کہیں گے اسے کہیں گے یہ بتتمیز معلوم ہوتا ہے نالات معلوم ہوتا ہے اسے احترام کرنے کا صحیح نہیں معلوم ہوتا آئیے صحابہ اکرام کے اندر ترتیب کیا ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت کے پس مندر میں ہم صحابہ اکرام کے ایک ترتیب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس ترتیب کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام کے تعلق سے عظمت قائم کرنا چاہیے پہلا کس کا درجہ پھر کس کا درجہ حدیث کے روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ خلافہ ارباق جس میں ہمارے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت اسمہ حضرت مرفار حضرت اسمہ نغنی حضرت علی اس کے بعد اشرہ مبشرہ کا نمبر یہ اشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو ایک نششت میں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت ایک ہی وقت میں اور یہ سامنے موجود نہیں تھے اگر سامنے موجود ہوتے اور حضور کہتے یہ جنت یہ جنت یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کا پروانہ باڑ دیا کیونکہ اکثر حضور کی رشتہ دار ہیں آپ ایک باغ میں تھے ایک صحابی آئے حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو جو ہو جنت کی بشارت دو دروازہ کھولنے والے نے کھولا دے گا صدیق اکبر دوبارہ حضور نے فرمایا دیکھو کون کو ان بھی کھٹکا رہا ہے دیکھو فرمایا کہ وہ عمر فاروق ہے جنت کی بشارت دی اس طرح حضور علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں دس صحابی اکرام کو جنت کی بشارت دی یہ گوجہ اس کے بعد درجہ ہوا جس کو ہم اشرا مدشرا کہتے ہیں اس کے بعد صحابی اکرام میں جو بیعتیں اقبا دو بیعتیں ہوئی ہیں اس کی تفصیلیں بھی نہیں جانا یہ وہ مدینہ کی لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہجرت سے پہلے انہوں نے ایروائنمنٹ تیار کیا ماحول تیار کیا کہ آپ مدینہ آئیں ہم آپ کی نصرت کریں گے مدد کریں گے جان کی ضرورت پڑے گی جان دیں گے مال کی ضرورت پڑے گی مات دیں گے آپ مدینہ تشریف لائیں یہ تقریباً بارہ صحابہ تھی اس کو بیعتیں اقبا اولہ کہتے ہیں پھر اگلے سال یہ بہتر صحابہ اکرام آئے مزید معاہدہ کہنے کے لیے یہ بیعتیں اقبا ثانیہ کہلاتی ہیں پھر اس کے بعد درجہ ان لوگوں کا جو حجرت سے پہلے مسلم ایمان قبول کیا اور پھر اس کے بعد جو حجرت کے بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد درجہ آتا ہے اصحاب بدریین کا جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور وہ گویا حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہے پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اصحاب بیعت رزوان کا یہ میں آپ کوئی حوالہ دی رہا ہوں ہر ہر واقعہ کیسا ہے کہ اس میں باقیدہ بیان کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے یہ تقریباً آٹھ دس کٹیگری ہم نے آپ کے سامنے بیان کی خولفہ عربان اشرہ مبشرا بیعت اقبع اولا بیعت اقبع ثانیہ حجرت سے پہلے حجرت کے بعد اصحاب بدریین اور اصحاب بیعت رزوان اور فتح مکہ کے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ہم یہ ترقیب پتہ نہیں ہم بس محرم کا مہینہ آیا اور ہم نے شروع کر دیا ظاہر بات ہے اس ترقیب کو ہمیں ملکم رکھنا ہوگا صحابہ اقرام کے اندر اس ترقیب کے اعتبار سے ہمیں عزت اور احترام اور وقار یہ ساری چیزوں کو قائم کرنا ہوگا اگر صحابہ اقرام کی دل میں عظمت نہ رہے یا ان پر اعتماد ختم ہو جائے نبی اقرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی خدا کے واسطے خدا کے واسطے میرے صحابہ کے تعلق سے ڈرنا میرے صحابہ کے تعلق میرے صحابہ کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنے سے کوئی ٹانٹنگ کسنے سے کوئی جملہ کہنے سے سب سے بہتر تفسرہ کیسے تھے کسی بھی تفسرے سے بچنا کیوں اس لیے کہ ان سے محبت میرے سے محبت کی وجہ سے ہوگی اور ان سے عذابت میرے سے عذابت کی وجہ سے ہوگی اگر تم سے صحابہ اقرام سے محبت ہے در حقیقت مجھ سے محبت اس لئے تم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہو اور اگر ان پر کوئی تفسرہ کرتے ہو تو در حضرت مجھ پر تفسرہ کر رہے ہو مجھ سے تمہیں محبت نہیں اس لئے صحابہ اکرام پر تم کیچڑ کیچڑ تو یہ صحابہ اکرام بنیاد ہی اسلام کی بنیاد کے بغیر تعمیر کھڑی نہیں لیتی جڑ کے بغیر درخت کا وجود نہیں ہوتا اگر آپ جڑوں کو کھوکلا کر دیں بنیادوں کو ہٹا دیں تو تعمیر گر جائے گی درخت سوک جائے گا کسی بھی درخت کی اگر جڑوں کو آپ کاٹ دیں اس پر تیزاب ڈال دیں اس کی آپ یعنی نہ کریں تو کچھ دنوں کے بعد دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا کپورا درخت سوک جائے گا اسلام کے اندر اگر صحابہ اکرام کی قشت اوپل کو پہلی ایٹ کو بنیاد کو آپ نکال دیں تو اسلام کا کوئی معلوم نہیں لیتا اس لئے ہمیں صحابہ اکرام کی عظمت کی ضرورت ہے ان کی اطاعت کی ضرورت ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اسی کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام نام ہے تین چیزوں کے مجموعہ کا قرآن کو ماننا صحابہ اکرام اور حدیث یعنی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام پر ایمان دوسرا جو تعلق تھا میراج نصیرت النبی کا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے محبوب ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی جان کی محبت زیادہ ہے باقی تو میں نے جائزہ لے دیا حضور نے فرمایا کہ نہیں جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں وَلَا يُعْنُوا اَحَدْتُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ لِهِنِ وَالِدِهِ وَوَلَدْهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِهِ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اہل و عیال اس کے بچے اس کے ماباک اس کی بی بی حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ نبی محبوب نہ ہونا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کیوں کریں اگر کوئی سوال سکتا ہے بھائی نبی ہے تو ہوا کریں نبی ٹھیک ہے ہم کیوں محبت کریں آپ کہیں گے اللہ کے رسول ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہے لیکن ہم اتنی محبت کیوں کریں اس کی کوئی لوجک ہے اس کی کوئی منتق ہے اس کی کوئی وجہ ہے شاید ہم نے اس پہلو سے غور نہ کیا ہم ادھر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی سب سے زیادہ ہماری جان سے محبوب کیوں ہے دیکھئے دنیا میں ہماری محبتیں کومرشیل ہوتی ہماری محبتیں جو ہوتی ہیں وہ ہیو آئین ٹیک والی ہوتی ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں ایک شخص کے دو بیٹے ہیں ایک کماسد بیٹا ہے اور ایک بیچارہ بس ایسے ہی ہے آپ ہی بتائیے محبت کس سے زیادہ ہوگی جو کما رہا ہے کما کر کے دیر آپ کی خدمت کرتا آپ کی سیوہ کرتا اس کی محبت زیادہ ہوگی فطری طور پر جو آپ کی خدمت کر رہا ہے اس کی محبت زیادہ ہوگی جو خدمت نہیں کر رہا ہے اس کی محبت کم ہوگی حالانکہ دونوں آپ کی بیٹے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آپ کی محبت کسی غرض پر مبنی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے آپ محبت اس سے کر رہے ہیں کسی کے دو بھائی ہیں دونوں بھائی سگل ہیں لیکن ایک بھائی وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتا رہتا ہے اور دوسرا بھائی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے تو فطری چیز ہے نیچرل کہ جو بھائی جو بھائی تو آپ کی مدد کرتا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہوگی جو بھائی ہماری مدد نہیں کرتا اس کی محبت ہمارے دل میں کم ہوگی معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت بھی مقصد کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں ہم باپ سے محبت کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہی ہمارا باپ ہے یا ہماری روزی روٹی ہمیں اس نے پالا ہے بڑھاپے میں بھی ہم اگر اس کی خدمت کر رہے تو اسی لیے کہ احسان کا سیلہ دے رہے ہیں باپ اس لیے بیٹے کو کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا بڑھاپے کی لاتھی بنے گا بیٹا اس لیے باپ کی خدمت کرتا ہے کسی نے ہمیں پالا ہے بڑا کیا چلو احسان کا سیلہ دے دے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ساری محبتیں میاں بیوی کی محبت ہے بیوی میاں یعنی وہ اس سے شوہر بیوی سے کرے محبت یا بیوی شوہر سے کرے بھائی بھائی سے کرے دوست کسی دوست سے کرے دنیا میں ساری محبتیں کامرشیل ہوتی ہیں گیو اینڈ ٹیک معاملہ ہوتا ہے جس سے جتنا زیادہ مقصد وابستہ ہوتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے جب اس سے ضرورت نکل جاتی اس کے محبت قوم ہوتی یہ دنیا کا غصہ غصہ آپ ایک چیز بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو جو اپنی امت سے محبت تھی آپ بھی بتائیں حضور کی کون سی ضرورت ہم سے وابستہ تھی حضور کو اپنی امت سے محبت تھی لیکن آپ بھی بتائیں کہ حضور کے ہم کس کام کے تھے ہم کسی کام کے نہیں لیکن پھر حضور علیہ السلام نے ہم سے محبت کی ظاہر ہے ایک امتی ہونے کے نا دی جب حضور نے ہم سے اتنی محبت کی تب ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام سے محبت کریں کیونکہ آپ کی محبت دنیا میں یہ واقعی محبت ہے جو کسی غرض پر نہیں حتیٰ کہ میاں بی 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 اسی وقت تک شوہر کی عظمت زیادہ کرتے جب تک وہ کماتا ہے اگر وہ بلکل لے دست اپاہ ہو جائے تو بی بی کے نظروں سے شوہر کا وخار گر جاتا ہے لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت بغیر کسی غرض کی کوئی غرض وابستہ نہیں تھی ظاہر ہے کہ پھر امت کبھی تقاضی ہے کہ آپ کو ٹوٹ کر کے چاہے اچھا آپ کہیں گے سب اپنے جان سے زیادہ محبت کیوں ہونا چاہیے ہم اس کو بھی آپ کو سمجھائیں آپ بھی بتائیں کہ آپ کبھی اپنا نقصان کرتے ہیں کی نہیں آدمی کبھی اپنا نقصان کر لیتا ہے کبھی اپنے پہر پر کلھاری مان لیتا ہے کبھی خودکشی کر لیتا ہے گنگا میں چھلانگ لگا جاتا ہے پھندے پر جھول جاتا ہے ٹرین کے آگے کود جاتا ہے زہر کھا لیتا ہے اپنے ہاتھ کو کٹ لیتا ہے سر پھوڑ لیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن قربان جائیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی امتی کا نقصان آپ نے نہیں چاہا تو جب آپ اتنے بڑے محبوب ہیں آپ نے اپنی امت سے محبت کی تو ہمارا ہم یہی حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ کو سب سے زیادہ ٹوٹ کر کے چاہیں معلوم یہ ہوا کہ باپ بیٹے کو نقصان پہنچا سکتا ہے بیٹا باپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے بھائی بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہم اپنی ذات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن نبی کبھی کسی امتی کا نقصان وہ نہیں چاہے سکتا اس لئے امت کو بھی چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ٹوٹ کر کے چاہے اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو نبی کی شان وہ ہے کہ تم سے جان سے بھی زیادہ وہ تمہیں محبوب ہے اور اس کی ازواج نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائن اور دوسرے کے فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان سے زیادہ حضور کو نہیں چاہو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا یہ آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آگئے ہوگا کہ اب ہم کو حضور علیہ السلام سے کیوں سب سے زیادہ محبوب کرنا چاہیے اس لئے کہ حضور نے بھی ہم سے سب سے زیادہ ہم سے محبوب کیا وجہ کیا ہے ایک اور وجہ ہے ہماری زندگی کے دو حصے ہوتے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کے اندر شان اور آپ کی عظمت ہے اور ہم کیا کہیں ہم تو خیر اپنا نبی مانتے ہیں ہم آپ کی عمت میں یہ وہ لوگ جو دشمن عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت وہ ہے جس کی دشمن کا واحد ہے ایک عیسائی نے کتاب لکھی دہ ہندرٹ یعنی سو وہ پرسنالٹیز جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہیں سب سے زیادہ مقبول ہیں سب سے زیادہ پوری انسانیت کے لئے فائدہ مند حالاکہ وہ عیسائی ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پہلے نمبر پر رکھا آپ کی خوبیاں کیا تھی اس کے لئے تو بہت وقت کیا پھولی زندگی قرآن کہتا ہے پورا قرآن آپ کے آپ کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے اللہ رب العزت فرما دے آپ کی خوبیوں کو کوئی کرے تو کیا کرے خدا ہی جانے مقام ان کا ہم نہیں بیان کر سکتے ان کی خوبیاں بلکہ قرآن کہتا ہے آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائد ہیں لیکن ہم آپ کو یہاں پر بھی ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کریں لیکن ہماری زندگی دبل اشٹینڈر کی ہے ایک ہماری پرسند لائف ہے ایک ہماری پبلک زندگی ہے ہم پبلک زندگی میں ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے ہم دوستوں سے ملتے ہیں مسکرہ کر کے ملتے ہیں ہمارے اخلاق کے چرچے ہوشتے ہیں ارے صاحب فلالے کو دیکھئے کہ طرح بہترین کیا اس کے کہنے ہیں یہ ہماری پبلک لائف ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے محلے والوں کے ساتھ ہمارے کاروباریوں کے ساتھ اور ایک ہے ہماری پرسند لائف پرسند لائف کو بیوی سمجھتی وہی بندہ جو باہر خندہ فیشانی سے مل رہا ہے اس کی بیگم سے پوچھو بیوی سے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کے گھر میں پوچھو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خیرکم خیرکم لے آلی تم میں سب سے بہتر انسان ہو ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو اگر انسان کے اخلاق کو جاننا ہے تو اس کے بیوی سے پوچھو خود نے فرمائے خیرکم میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میرا معاملہ بیویوں کے ساتھ سب سچا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم باہر آرٹیفیشیل انداز میں مسنوعی اعتبار سے ہم اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ایکٹنگ کر سکتے ہیں ایکٹر بن سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مسکرا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اچھے بن سکتے ہیں لگن چوبیس گھنٹیں ہماری زندگی ایسی نہیں جا سکتے ہیں ہمارا اصلی فیس گھر میں نظر آتا ہے ہمارا اصلی کردار گھر میں نظر آتا ہے اسی لئے ہم گھر میں ڈیفرنٹ ہوں گے اور باہر ڈیفرنٹ ہوں گے یہ ہماری دو زندگی ہیں اور آگے کھل کر کے آپ سے ہم بات کریں اگر ہماری پبلک ہماری پرسنل لائف کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہہ دیں کہ ہم تمہیں ایک کروڑ روپے دیں گے یا دو کروڑ روپے دیں گے یا دنیا کی تمہیں بادشاہ دیں گے کیا تم منظور کرتے ہو کہ تمہاری پوری پرسنل لائف پورا لائف کاشٹ کر دیا جائیں جو تم نے رات میں نیٹ دیکھے جو تم نے نیٹ پر سرکشیاں کی جو تم نے موبائل کے ذریعے دیکھا جو تمہاری سوچ ہے جو تمہارے دل کی گندگی ہے جو تم کوتھری کے اندر کرتے ہو وہ سارے کے سارے جرائم کا ریکارڈ پوری دنیا کے اندر لائف کاشٹ کر دیا جائے بتاو کیا قیمت لوگی بندہ کہے گا کہ اللہ اگر اس کے مقابلے جنت بھی مل رہی تو ہم ہاتھ جوڑتے ہیں یہ ہمارے بس کا نہیں ہے کیونکہ ہم پہنتے ہیں کرتہ پیجامہ ڈاڑی ٹوپی ماشاءاللہ یہ قدر آ قدر بزرگ اگر ہماری پرسنل لائف اللہ تعالی دکھا دیں تو خدا کے قسم ہم پر دھوکنے کو لوگ تیار لیں گے جانور ہم سے نفرت کریں گے یہ ہماری پرسنل لائف ہے کیا نہیں ہے ہماری پرسنل لائف ہم کیسا سوچتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ہماری کیسی راتیں ہوتی ہیں کنڈیاں بھائی کر کے کہا کہا دیکھ ہم کیا کیا جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں یہ ہماری پرسنل لائف ہے لیکن قربان جائیے ایک ہستی اللہ رب العزت نے ایسا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی رہی ہے ہم صرف اپنے نبی کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی ہستی بھیجی کہ آپ کی پبلک لائف بھی آیا دنیا کے سامنے آپ کی پرسنل لائف بھی دنیا کے سامنے آیا ایک نہیں گیارہ گیارہ ازواج دربین خردبین سے آپ کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے دنیا کے سامنے بیان کر دیا کہ ان کی راتیں ایسی تھی ان کا دن ایسا تھا کھانا ایسا تھا پینا ایسا تھا دنیا میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہماری زندگی کے بارے میں تم دربین سے دیکھو آپ ناراض ہو جائیں گے اگر ہماری کوئی گلتیوں کو پکڑے تو آپ پہیں گے کہ آپ تھکے دار بنے ہماری زندگی کوئی تنی گہرائی سے آپ دیکھتے ہیں میاں اپنا کام کریے ہمارے گھر میں مچھا کیے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا کوئی کھانا دیکھے کوئی پینہ دیکھے کوئی راک دیکھے کوئی دن دیکھے ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں کوئی دیکھے ہم اس کو پسند نہیں کریں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پرسنل چپ تر کھولا ہوا جس کو چاہے وہ پرسنل لائف کو دیکھیں چنانچہ ایک آپ کی وہ زندگی جو آپ کی مزل کی زندگی تھی صحابہ اکرام نے اس کو نوٹ کر کے دے دیا اور وہ آپ کی جو ببلک لائف تھی رات میں آپ کیا کرتے تھے کس طرح سوتے تھے کیسے آپ عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے قربان جائیے ازواج متحرات نے پورا کا پورا وہ زخیرہ امت کو منتقل کر دیا کہ لوگوں غلط قیمی میں نہ رہنا یہ کوئی دوسرے مذاہب کے رہنموں کی طرح نہیں ہے یہ نبی ہیں ان کی پرسنل لائف تمہاری ہے رات میں کتنی دیر سوتے ہیں کتنی دیر اللہ کے آگے روتے ہیں کیسے اپنے پیروں کو سجاتے ہیں پوری کی پوری زندگی آپ کی حوالے کر دی تو ہماری زندگی کے دو حصے ہیں ڈبر اسٹینڈر ہے ایک لوگوں کے سامنے کا چہرہ الگ ہے اور ہماری انفرادی زندگی الگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تھی جیسے آپ باہر تھے ویسے ہی آپ انگر تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی ہے بلکل آخیر میں ایک نیبات کے کہہ کہ قدم کروں وکروں براہ ہو رہا ہے پانچ ہمٹ بات نہیں ہے بھی اسی لئے آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں کوئی رہنمہ احسان ہے جس کا ریکارڈ محفوظ ہو آدم علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ علیہ وسلم اور دوسرے مذاہب کو آپ لے لیں کسی بھی مذاہب کے رہنمہ کا پورا ریکارڈ محفوظ نہیں آپ آدم علیہ وسلم کی زندگی لیں گے اللہ نے جنت میں پیدا کیا دنیا میں اتارے گئے خلاق خلاق نوح علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت عرصے تک اللہ کی ہدایت دی قوم ایمان نہیں لائے نو سو سال تک اور نوح علیہ وسلم نے بدعا کی ختم نوح علیہ وسلم کیسے رات میں سوتے تھے مصبا کیسے کرتے تھے کیا کپڑے پہنتے تھے کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو لے لیں موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں جتنے انبیاء سب کو لے لیں دوسرے مذاہب میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی رہنماوں کو لے لیں بددیزہ میں بددوں کو لے لیں اور دوسرے مذاہب میں ان کو لے لیں کسی کی ہسٹری محفوظ نہیں ہے زیادہ زیادہ آپ کو یہ ملے گا یا پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوئے یہ کیا وہ کیا ختم لیکن قربان جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز نہیں ہے آپ کہاں پیدا ہوئے اس جگہ کو اللہ نے مرکز بنا دیا آپ پر آپ یعنی پیدائش کے پہلے کے جو حالات کے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں نبوت سے پہلے کے جو حالات کے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں نبوت بننے کے بعد جو آپ کے حالات کے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو آپ کی ظاہر زندگی تھی وہ بھی کتابوں کے اندر موجود جو آپ کی پرسنل لائف تھی وہ بھی کتابوں کے اندر موجود کیسے کھاتے تھے وہ بھی موجود کیا پہنتے تھے وہ بھی موجود حتیٰ کہ پیشاپ کرنے کا طریقہ کیا تھا قضاء حاجت کا طریقہ کیا تھا مسواک کرنے کا ایک پوری تفصیل آتی صیرت کی ایک ایک چیز آپ کو محفوظ ملے گی یہ پوری ہسٹری میں جب سے انسانیت پیدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیامت تک پوری ہسٹری کے اندر کائنات میں صرف ایک ہستی ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا پورا ریکارڈ اللہ رب العزت نے محفوظ دیا ہے جو ظاہر کی زندگی تھی صحابہ اکرام اس کے امین اور قبابن جو رات کی تنہائیوں کی زندگی تھی ہزار پردوں کے بیچ میں اس کو ازواج متحرات نے آپ کی بیویوں نے اس پوری زندگی کو امت کے سامنے پیش کر دیا یہ ہمارے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اللہ رب العزت نے یہ انتظام کروایا ہے کیوں اس لئے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رہنا تھا اور دینوں کو باقی نہیں دینا تھا اس لئے موسیٰ علیہ وسلم کا مذہب ختم ہو عیسائیت میں باقی نہیں رہنا تھا اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا سارا ریکارڈ جوان نہیں لیا گیا لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے قیامت تک کیلئے پورے عالم کیلئے ہیں اگر انسان چاند پر بھی بس جائے وہاں پر بھی آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا اگر انسان مارس میں پہنچ جائے کسی اور سیارے میں پہنچ جائے وہاں بھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سکہ چلے گا اس لئے اللہ رب العزت نے آپ کی ایک ایک عداؤں کو محفظ رکھا ہے یہ بتانے کیلئے کہ یہ عالمی نبی ہیں اور یہ قیامت تک کیلئے نبی ہیں لہذا بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ کی صیرت کو اپنانے والے بڑے صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عظمت ان کا احترام ان کی اعداد کریں اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا حق ہمارے اپر کتنا ہے کیوں ہیں ہم محبت کرے تو کیوں محبت کریں آپ سے اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ سب کی محبتیں کامرشیر ہوتی ہیں مقصد ہوتی ہیں خود غرضی ہوتی ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے لوس ہے کسی غلط کے ساتھ وہ وابستہ نہیں ہے اس لئے ہمیں بھی تقاہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس محبت کا سلا دیں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جو وقت دیا گیا تھا وقت پورا ہو گیا اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ